ہماری کون سی کمائی ہے ہم نے کون سا اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جس کا صلح ہمیں یہ دیا ہے اور کچھ ہم نے نہیں کیا پہلا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب دیا اور جب ہم اس کے محبوب کے ہو گئے پھر اس نے اٹھا کے ہمیں پوری تمام امتوں کا سردار بنا دی وہ بھی کرم ہے یہ بھی کرم ہے اور یہ محبوب لفظوں کا تماشا نہیں کم تم خیر امت ہے تم تمام امتوں میں بہترین امتوں یہ ٹائٹنز رب کا ہمیں دیا ہوئے ہم اپنے گریبان میں جانکتے ہیں ہمیں کوئی خیر نظر بھلائی نظر نہیں آتی ایک ایک بندہ ہم میں سے ممبر پہ بیٹھنے والے کے سمیت بندہ تنہائی میں سوچے کہ میرے اندر کون سی خوبی ہے اتنا بڑا لفظ ہے فرمایا تم اپنی طرف سے اچھائی بھلائی میں پوری کوشش کرو کیوں کہاں ہو مجتبہ کن جانتے ہو تم ہو کن فرمایا تم مجھ رکھ کے چنے ہوئے تم مجھ رکھ کے مجتبہ ہو میں نے تمہیں چنا ہے کیا ایک لاکھ چویس ہزار پیغمبر اور ان کی ساری امتیں اور ان امتوں کے اوپر ہمیں رب پرمایا ہے کہاں تمہیں صرف رب نے چنا ہے ان ساری امتوں میں تمہیں ہلتہ دالا لے تم چنیدہ ہو تم مجھ تباہ ہو تم برگزیدہ ہو تم خدا کے چنے ہو اور اس آیت کے آگے فرمایا کہ مَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي دِینِ بِنْ حَرَجْ مِلَّةَ خَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمُ وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَا لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ مَتَّقُونَ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ یہ اس سے بھی بڑا تمگا ہے یہ دونوں پہلے ٹائٹل بڑا ٹائٹل ہے فرمایا لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تمہارا نگران تمہیں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ میرا رسول میرا محبوب تمہارا نگران ہے اور تم تکونو شہداء عَلَ النَّاسِ خدا کی ساری وستی کے نگران تم پہلے خیرِ امت کا ٹائٹل بخشا پھر ہمیں مجدوہ امت کا ٹائٹل بخشا اور یہاں آ کر اس نے کل کائنات اٹھا کر ہماری جونی میں گا آپ جانتے ہیں کہ تکونو شہداء عَلَ النَّاسِ کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ پہلے لوگوں کی بھلائی اچھائی فلاہ ہدایت کے لیے ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی آتا تھا اور پھر آخری نبی ہمارے نبی تشریف آئے تھا اب اللہ تعالی نے یہ آیت اتار کر ہمیں یہ احساس دلائیا کہ اب محبوب میرے محبوب کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے تھا رسول کوئی نہیں آئے گا تو جب نبی کوئی نہیں آئے گا رسول کوئی نہیں آئے گا قیامت تک اس ان امتوں کی نگرانی کون کرے گا فرمایا پہلے میں نبی اتارتا تھا نبی بھیجتا تھا اب نبیوں کی جگہ میں نے پوری امت کو بھیج دیا وہ امت آپ بھی ہے وہ امت میں بھی ہوں ایک ایک فرد اس کی یہ ہم میں سے ایک ریڑی والے سے لے کر ایک وقت کے حاکم تک ایک چھوٹے سے کھوکے والے سے لے کر جنبر و محراب میں کھڑے ہونے والے تک تاہم امت کو یہ عزت یہ چاہر یہ ستاج اور یہ دستار خدا نے پاندی یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا احساس نہ کریں یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا حق دار نہ بنائیں اس نے تو یہ چادر اٹھا کہ ہمیں پہلا دی اس نے یہ تاج اٹھا کہ ہمارے سر پہ رکھ دیا ہے اب جس کا جی جائے وہ آگے پڑھے اور جس کا جی جائے وہ پیچھے رہے اس مالک نے صحابت میں کوئی کمی نہیں لیکن یہ تینوں آیتیں جو میں نے پڑھی ہے ان تینوں آیتوں کا اثر کی شانہ یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی بندے ہو جیسے وہ تھے تم بھی ویسی ہی مغلوق ہو جیسے وہ تھے تو تم میں اور ان میں فرم کیا ہے وجہ امتیاز کیا ہے ڈیفرنٹ لینڈ کیا ہے فرمایا تمہیں یہ عزت حاصل ہے کہ تم میرے مغلوق کی امت ہو اس مغلوق کی امت میں پہلے شامل کیا ایک احسان اس کے بعد اس کی امت میں شامل کر کے تمام امتوں میں بہترین امت کا خطاب دیا دوسرا احسان تیسرا احسان یہ کیا اس نے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے تم میرے چنے ہوئے ہو یہاں میں اس کیا کرتا ہوں کہ ایک اسمبلی ایک بندے کو چنتی ہے اس پہ پھر امبلی نہیں رکھنے دیتے وہ کہتے ہیں یہ ہم سب کا چنا ہوا آدمی ہے یہ سب کا چنا ہوا آدمی ہے چننے والے پتہ نہیں کیسے ہیں کیسے نہیں کچھ کو ہم چنتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم چنتے ہیں اس کو وہ چنتے ہیں لیکن خامی بہرحال ضرور پائی جائے گی جتنے بھی عقل سے بڑے سے بڑے عقل والے ہیں بڑے سے بڑے دانہ آدمی ایک بندے کو ایک چیز کو چنے چوز کریں اس میں خامی رہ جائے گی کیونکہ چننے والے میں بھی خامی ہے جو چنا جا رہا ہے اس میں بھی خامی ہے لیکن مالک نے ہمیں فرمایا کہ تم وہ جنہیں میں رب نے چنا ہے اب تمہارے اوپر کوئی انگلی اس لیے نہیں لگ سکتا تو میرے چنے ہوئے ہو لیکن تمہیں میں نے کیوں چنا ہے اس لیے کہ تم میرے معبوب کی امت اب اس معبوب کی امت جب اس نے بنایا تو ہمیں جگایا فرمایا تمہیں یہ جو عزت بخش رہا ہوں جانتے ہو وجہ کا انہیں لَخَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا میں نے ہر صاحبِ ایمان پر منت لگا دیا احسان کیا ہے احسان کیا ہے مہربانی کیا ہے کیا کہ انہیں عزت والا رسول عطا کر دیا شانو والا رسول عطا کر دیا اپنا معبوب عطا کر دیا حضرت امام اب اب مرسی رحمت اللہ یہ وہ عزتی رہے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ چالیس سال سے میرا یہ حال ہے لو حجب عنی رسول اللہ تُل فتائن معدد نفسی من المسلمین آپ فرماتے ہیں چالیس سال سے میرا یہ حال ہے اگر میرا نبی پلک چھپکنے کی دیر میری آنکھوں سے چھپ جائے اس لمحے میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے کوئی دنیا میں اس منزل کا کہہ رہے ہیں چالیس سال سے میرا یہ حال ہے ایک پلک کے میرا نبی میری آنکھوں سے اوجہ نہیں ہو جو دم نافر سو دم کافر سن مرشد ہی ہو پڑا آنکھوں نعر تکمیر نعر رسالت نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری جشنین ملاد نبی 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 یہ حسنی حضرت عبال عباس مرسی مرسا ایک شہر ہے مصر میں وہاں کے رہنے والے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جتنے نبی تشریف لائے ہیں وہ رحمت سے پیدا ہوئے ہیں وہ رحمت سے بنائے گئے ہیں اب فرق لرا سمجھیں جتنے انبیاء آئے ہیں خلق من الرحمت وہ رحمت سے پیدا ہوئے ہیں اور جہاں تک میرا نبی ہے میرا نبی خود رحمت رحمت ہی رحمت رحمت اور یہ عبال عباس مرسی کی سوچ نہیں ہے یہ قرآن ہے وَمَا اَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَةً لِلَغَا لَبِّ رَحْمَةً 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 احسان نہیں بنا بیا میں نے انہوں نے کیا ہے کیا کیا ہے فرمایا ایک ایک فرد میرے نبی کا گنوایا کہ جاہلوں کو علم بخشا اور ان نادانوں کو درائی بخشی جاہلوں کو صاحب علم بنایا اور جو طریقہ صفت سے انہیں فرشتہ سی بد بنا جو مجدے تھے انہیں مسیحہ بنا دیا جو بد پرست تھے وہ آدھی اور رحمہ بن گئے جو ہمارت بدوں کو پوچھتے تھے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے اندر ایسے لگے کہ دین ہے یا رات ہے لبوں پر ایک ہی بات ہے لا بلا حید اللہ جو پلید تھے وہ پاک ہو گئے غلام شہر نولاد ہو گئے عشق محبت میں ان کے سینے چار ہو گئے ایسے غلام ہوئے کہ پاک ہو گئے فرمایے یہ سارا کام کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے فرمایا میرے حبیبی نے تو کیا جب اس نے سارا کام کیا ہے اس آیت کا آخری جملہ کہا انکانو من قبلو لفی دلال مبین یہ نہیں کہا کہ صرف تم دلال میں تھے تم برے حال میں تھے تم بدحال تھے کہا فی دلال مبین تم کھری تہاہی میں تھے تم کھری گمراہی میں تھے کوئی اب گمراہی تھی ایک قسم کی تھی اگر رشتوں کے تقدس کی طرح نگاہ ڈالے اولاد ماں کی عزت تار تار کر رہی تھی کوئی گمراہی ایک کی زم کی تھی جس زمین پہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں یعنی یہ گمرہ زمین کا خطہ یہ سب کانٹیننٹ کا خطہ یہ سب سے زیادہ یہ برہبار تھا یہاں ایک قبیلہ تھا دام مانگی یہ ہند کی تاریخ ہے وہ اپنی ماں کی عزت لوٹنے کو سباب سمجھ دیں صرف جائز نہیں سباب سمجھ دے تھے ہائے اور تھوڑا سا آگے جائیں یہ ایران ایران میں بیٹی اور بہن کو بیوی بنانا شریفوں کا شیوہ تھا محضب لوگوں کا شیوہ تھا متمدل لوگوں کا شیوہ تھا آپ جانتے ہیں دالا اور سکندر کا نام آتا ہے کتنے بڑے آدمی تھے جس وقت ہم پرانی تاریخ کو پلٹتے ہیں پلٹتے ہیں تو مصر ایران یہ بڑی تہذیبیں ہیں جہاں محضب آدمی اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنی بیوی بنا رہا ہو رشدوں کا تقدس کہاں گیا کہاں گئی تار کہاں گئی پاکیزگی اور یہی اشان آگے تک جاتا ہے اور اگر آپ خدا اور بندے کے رشتے پر نظر ڈالیں تو اس دھرتی کے بسنے وال انہیں یہاں ہم رہتے ہیں برنے صغیر یہاں چاریس کروڑ جھوٹا خدا تھا یعنی بندے تھوڑے تھے خدا تھوڑے تھے پپل کی شکل میں خدا بہر کی شکل میں خدا دنگا خدا جمنا خدا پتھر خدا یہ سورت خدا چاند خدا انمان خدا خداوں کی کتنی شکلیں ہیں ایک گھر میں بندے چار ہیں خدا بے اکمار ہیں صرف ایک دھرتی کا یہ آنم ہے چاندہ کے اندر کتے کی پرستی جوتی ہے کتہ اب تک مقدس سمجھا جاتا ہے مصر جو سب سے بڑی تہذیر تھی وہاں گوبر سے نکلے ہوئے رینگنے والے گندے کیرے کوئی انسان خدا سمجھ کے توٹتا تھا اب میں آپ کو پوری دنیا کی اس لیے کیا بتاؤں جہاں خود اللہ کا گار تھا جو خود توحید نگار تھا جو اللہ نے اپنے لیے بڑھایا تھا نبیوں سے بڑھایا تھا کیا یہ دھگی چپی بات ہے کہ اس کے اندر بھی بڑھ تھے اس کی چھت کے بھی بڑھ تھے اس کے باہر بھی بڑھ تھے تین سو سات بطوں کا جہاں ڈیرہ تھا وہ کس کا گھر تھا وہ اللہ کا گھر تھا میرے رب نے کہا تم جانتے ہو وہ ہسپی کونسی ہے جس نے پوری قائدہ آپ کو چند سالوں کو بدل کے رکھتی ہے ہو اللہ میرے رب کو مان ہے میرے نبی پر فقر ہے میرے نبی پر اللہ فرماتا ہے ہو اللہ ارسا رسولہو بیلہودا و دینِ بھان لیجو زہرہو علد دینِ کلے فرمایا میں وہ ذات ہوں جس نے ایسا رسول بھیجا جس ذات پہ میرا خدا فقر کرے وہ روح فقر کرے وہ پرپل فقر کرے ہم سال کے بعد آئے بیٹھے ہیں ملاد من آئے بیٹھے ہیں لیکن کچھ امتی اب بھی اگر ماتے پہ دیولی جڑھا ہے اب اللہ ہی سمجھا ہے ہو اللہ ارسا رسولہو بیلہودا با دینِ الحق لیجو زہرہو علد دینِ کلے فرمایا ہم نے وہ رسول بھیجا ہے ڈیوٹی اس کی یہ لگائی ہے کہ تُو نے تمام عدیان کے اوپر اسلام کا جندہ لہرانا ہے تُو نے پوری کائنات کے نقشے کو بدلانا ہے تُو نے ان دفتر کشوں کو بیٹیوں کا محافظ بنانا ہے تُو نے ان بطوں کے پجاریوں کو ایک رنگ کا پجاری بنانا ہے تُو نے یہ لوگ جو پتھرن کو پوجہ رہے ہیں انہیں ایک غیر خدا کی وجود کو ان کے سامنے منوانا ہے اب ٹائم کتنا دیا کسی کو نو سو سال دیئے کسی کو تین سو سال دیئے میرے نبی کو ٹائم کتنا دیا اللہ وقت پر چاریس سال تو وہ اپنے اوپر ویسے کرم فرماتے رہے جب عمر ہوئی چاریس سال اب فرما رہا ہے ذو الجلال اب بدلو حال بولو کال تیسٹ سال ساری اوپر اپنی ذات کے لیے چاریس سال پوری کائنات کے لیے تئیس سال اور تئیس سال میں پوری کائنات کا نقشہ بدلنا ہے اور ہمارا جہاد جنگل رڑنی ہے پیٹیوں کے قاتل ہیں زندہ درگور لگرم رد ازل موودتو سوئلہ بے ایئے دنبن قتلہ جب قیامت کا دن آئے گا جو زندہ زمین میں گاڑی گئی ہوگی رب ان کو اٹھائے گا ان معصوم بچیوں سے پوچھے گا کس جرم میں تمہیں مارا کر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر میں قیامت ہوتی تھی مارا ہوتا تھا چہرے کارے پڑ جاتے تھے دادا نانا مامو باپ بھائی سارا کنبہ کٹھا ہوتا کوئی کہتا کہ اس کی گردن یوں مرودو جیسے مولی سے پتے مرودے جاتے ہیں کوئی کہتا یہ سزا چھوٹی ہے ٹوکا لاؤ اس کے جسم کو پھلدے پھلدے کرو کوئی کہتا پہان پہ لے جاؤ زمین پہ روڑے کی طرح مارو تاکہ اس کے بسلیاں ٹوٹے جرم چھوٹے اور ہم عزت والے کہلائیں کوئی کہتا نہیں اس کو چوراہے میں جا کر چوراہے میں جا کر اس کی مارو لاؤ ماں کے سینے پہ بچی کو لٹھاؤ تاکہ جرم دینے والی کو بھی سلا ملے پیدا ہونے والی کو بھی سلا ملے لیکن آپ جانتے ہیں کتنے سار کے اندر یا یہ ہو رہا تھا اور یا وہ ہو رہا تھا کہ میرا نبی ایک گلی سے گزر رہا تھا ایک چھوٹی سی بچی پیچھے دوری اور کہتی تھی امی امی چاچا چاچا میرے حضور نے پلٹ کے دیکھا جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا حضور کی پلکیں بیگ گئے حضور کی آنفوں سے آنسوں کی جڑی لگ گئے اور حضور اس کی طرف لگ کے دوڑے دوڑ کے اس بچی کو اٹھایا رسول نے کندے سے اس کا سر لگایا اور صحابہ کی جہاں مجلے سجی تھی میرا کریم وہاں آیا اب کائنات بدل چکی تھی میرے حضور نے گویا ٹیسٹ کیا دیکھوں تو سہی میرا کچھ اثر بھی ہوا ہے کہ نہیں میں جو کہتا رہا ہوں جو ایک بیٹی کو پا لے گا محمد جنت میں اسے سنبھالے گا جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا رسول اسے ایسے ساتھ لے کے جائے گا جو آدمی تین بیٹیوں کی پرورش کرے گا اسے بغیر حساب کے جنت میں لے کے جاؤں گا جو اپنی بیٹی جسے کوئی ظالم شادی کرے پھر طلاق دے دے مدار کا بیٹی کو اپنے گھر میں رکھے گا اس عزت کرے گا میں محمد اس کا ساتھ دوں گا میں محمد اس کا ساتھ دوں گا میرے رسول نے جو بیٹیوں کے لیے اتنا کچھ فرمایا آج چک اور پھر بیٹی رسول کے دروازے پر آتی ہے عدوت کھڑی ہو جاتی ہے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں اس کا ماہ چومتے ہیں اس کے ہاتھ چومتے ہیں لوگ کہتے ہیں فاطمہ زہرہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں میں کہتا ہوں غلط بول رہے ہو فاطمہ زہرہ کے نہیں بیٹی کے ہاتھ چوم رہے بیٹی کا ماہ چوم رہے ہیں اصال میں اپنے عمل سے کائنات کی سوچ بدل رہے ہیں کہ بیٹی زبہ کرنے کے لیے نہیں بیٹی تاغ نہیں بیٹی دبا نہیں بیٹی بچوں نہیں آئے بیٹی تو چومنے کے قابل بیٹی تو پیار کے قابل ہے میرے رسول نے اتنی جو محمد کی آج اس بچی کو کانتے سے لگا کر میرے نبی کی آنکھ میں آنسو اور صدا دے رہے ہیں ہے کوئی جو اس یتین کو پالے یہ ٹیسٹ ہے کہ نہیں جو اپنی بیٹیوں کو زبے کرتے تھے زندہ در دور کرتے تھے ان کے لیے کسی کی بیٹی کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے آج میرے نبی دیکھنا چاہتے تھے کہ میری محنت کا سفر پیدا ہوا میرے آنکھ نے ہے کوئی پورا مجموع اٹھا چھولیاں پھائے گئے چھولیاں پھائے گئے سلام اوجنے لگی آنکھا ہم پہ کرم آنکھا ہم پہ کرم میرا نبی خوشی سے پھر لویا نا ہے تکبی نا ہے اسالت نا ہے اسالت نا ہے اسالت نا ہے حیدری جشنے ایت بلالت نبی جشنے ایت بلالت نبی آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ کہیں فرمایا صرف وہ آگے آؤ جس کا اس بچی سے رشتہ وہ آگے بڑھو اب تین آدمی کھڑے ہیں ادھر حضرت جعفر تیار ادھر سے حیدر کر رہا اور ادھر سے حضرت زید دو چٹے رنگ مارے ایک تھا رشتہ بظاہر بنتا نہیں ہے وہ حبشی ہے یہ حاشمی قریشی ہے کیا رشتہ بنتا ہے لیکن زید بھی آئے اور ادھر سے جناب ایتر کر رہا ادھر حضرت جعفر تیار بیٹھ انہیں نبیوں کا سردار اب سرکار دو عالم خوشی ہو رہی ہے میرے نبی کو کہ میری مہدتوں کا سمرانی میری مہدتوں کا نتیجہ پیدا ہو چکا آپ نے مان سے فرمایا ہاں علی تجھے کیوں دوں تجھے کیوں دوں دلیل پیش کر حضرت حضرت بیٹی 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 مہدتوں میرے میرا میرا بھائی 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 نعرہ بھائی بھائی اور ان کے ہاتھی بن گئے اللہ اللہ کس نے مرد ان کو مسیحہ کر دیا ایسا بھی کبھی ہوا جو مرتے کے رسول نے اپنے قلدار سے انہیں جنہ کر کے انہیں زندگی بخش کے انہیں مسیحہ بنا کے کھڑا کر دیا دہشت و بہشت کا جو روپ تھے وہ عمر السلام دی کے پیکر بند اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قانو من قبل رفید العالم مبین میرا نبی میں نے ویسے ہی احسان اسے نہیں بنا دیا میرے نبی کے کردھار کو دیکھو میرے نبی نے کیا کیا ہے حضرت اللہ اقبال رحمت اللہ کیونکہ وہ کوئی مولانا تو تھیل ٹیپیکل اللہ تعالیٰ بات سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد نئے تہذیب کا پردند اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی نابل میں زہر حلال کو کبھی کہنا تھا کاند آپ کہتے ہیں راب سے راب سے مخاطبہ ہیں کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں تھا منظر کہیں مسجود تھے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوبط بعد محمد نے کیا کار تیرا یہ ایک بات ہے پوری اس لی چار سطروں میں رکھی کہ میرے اللہ جانتا ہے تیرا کوئی نام لیتا تھا کوئی کینے کو پوجھ رہا تھا کوئی مکوڑے کو پوجھ رہا تھا کوئی اپنا بندر میرے اللہ تُو اللہ تھا تُو کل تھا نہ عاشنائی تھی نہ دوستی تھی عجنبیت آخر وہ کون آیا ہے جس نے بندوں کو تیرا رستہ نہیں خود تیرا راہ ہی بتایا ہے بچھڑوں کو تجھ سے ملا یا ہے وہ آمنا کا جایا ہے ربی الامل میں آیا ہے اسی لیے ملا نہیں سمجھا آج سیمینار ہوتے ہیں جیف فلان صاحب کے لیے سیمینار ہے جیف آج فلان کے لیے سیمینار ہے کیوں جی کیا کام کیا انہوں نے ایک صاحب تھے ان کے لیے سیمینار منائے گئے ست سالہ سیمینار جتنے ہوتل تھے پر کانٹین نیٹ ان پتہ نہیں کیا اس سے لے سارے حال کو پورے لہور کے اندر اتنی آپ لوگوں کو بتا نہیں یاد نہیں اتنی جناب بینر بہارے لگ پوچھا گیا جناب ان حضرت کے لیے کرون روپیہ تو سننے لگایا شہر میں اور کرون روپیہ کے پوری دنیا سے لوگ بلائے گئے بھائی یہ ٹکٹ بھیجے گئے اور کتنے دن کا وہ جشن ہوا تھا پوچھا گیا کہ اس لیے اتنا کچھ انہوں نے کہا جی ان کی خدمات ہیں بے شک ٹھیک جتنے ہیں جتنے جتنوں کے سیمینار منائے جاتے ہیں دن منائے جاتے ہیں ان کی خدمات کو بھی ایک ترابو کے پرے میں دھو اور کملی والے کی ایک رات جب شہزادہ سلمان تشریف لائے تھے ابھی عمران صاحب نے انہیں دعوت دی تھی تو یہاں حکومت کی تو ڈیوٹی تھی انہوں نے بے لرز بھی لگائے جھنڈے بھی لگائے خوش آمدید کے وہ سارا انہوں نے تو ادھر ہماری مذہبی جماعتیں انہوں نے پورا دن کیا بنایا یوں میں محبت سعودی ارم یوں میں محبت سعودی ارم تو سوال تو اٹھتا ہے کہ نبی کی آمد کا دن آئے اور امتی اُلٹا انگلیاں اٹھائے اور ایک سعودی شہزادہ آئے اور ایک نہیں تقریبا تین جماعتے ہے نام لینے کی ضرورت نہیں تینوں نے را کے یوں محبت سعودی تو پوچھنے والوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ جنڈے یہ جنڈیاں یہ 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 اہدماں یہ انسرام اگر کوئی غریب نبی کے نام پہ کر لے تو فتوے پہ فتوہ جڑ دیا جاتا ہے آج وہ فتوے کی دھرگ ہے آج بھی تو کوئی پوچھے کہ یہ جلسے کس کی سنت ہے یہ جلوس کس کی سنت ہے تو دوسرا ایک دیوانہ کھڑا تھا اس نے کہا جناب یہ سعودی عرب کی محبت نہیں محبت ہے ریان سے ریان سے میں نے کہا پھر ان کو کہیے تمہیں محبت ہے ریان سے ہمیں محبت ہے محمد کے بلال سے تمہیں ریان مبارک ہمیں بلال مبارک بلال سے ریان آنے نہ کا لان مبارک تم ان کا دن مناؤ ہمیر کا دن منائیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ قبر کے بعد تک تو تمہیں ٹکٹ بھی ملے گا امرا بھی مفت ہوگا بوٹیاں روٹیاں بھی ہوں گی لیکن جب قبر کے اندر جائے گے وہاں نہ سعودی آئیں گے نہ شامی آئیں گے وہاں صرف ایک ذات ہے فرشتے اٹھائیں گے بٹھائیں گے اب بٹھا کے بخاری اور مسلم میں تو صرف ایک ہی سوال ہے دوسرا دوسرا سوال بھی بٹھائیں گے اور بٹھا کے کہے کہ مارا کون تا تقول فی آر رجل اے محمد وہ مار کے آنے والے موت کی برشی اور سہ کے آنے والے تیری ماں ادھر رہ گئی تیرا بات نہیں آیا تیرے بھائی نہیں آئے جنہ آخر مرہ کے نام تیرے آج انہا بات ہار یعنی جنہ ترس تیرے دید دینے رات آج انہا بات مار یعنی اور جدو چمر میں خزان وال کھولے پنچی اور مار اڑا یعنی محمد بوٹے جھوٹ تھے جار سارا سچی افسور محمد یعنی اللہ باقی حدیث کی کتب میں تو یہ ہے کہ پہلا سوال ہوگا مان ربو کا مان ربو کا مان لیتے مان ربو کا مرجہ مل کے آنے والے موت کی تیر تلوارے سہ کے آنے والے بتا لوگوں کے کاندھے پہ چڑھ کے آنے والے سارے چھوڑ گئے سارے رشتے توڑ گئے سارے مو موڑ گئے اور کمرے میں نہیں ایک کالی گور کے حوالے کر کے چلے گئے اور پہلے نفذ ہیں فرمائے لَجْ یَسْمَو خَفْتَ نِعَا لِحِم جَدْ دَفَان کر کے جَرْنے لگے لوگ تو ان کی یوتیوں کے کھٹکا بھی سن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قدرت اس لیے سنوانا ہی ہے کہ چاچا بھی گیا ماما بھی گیا بھائی بھی گیا باپ بھی گیا اب کوئی نہیں سن لے کوئی نہیں آئے یہاں قبر کے اندر تیرے ساتھ کوئی نہیں آیا کوئی آئے گا اس کالی کوٹھی میں کوئی آئے گا اب پٹھایا گیا انتہان شروع ہوا من ربو کا تیرا رب کون ہے سوال کن شکل دیکھ تیرا رب کون ہے اب اگر مومن ہے کہے گا رب بھی اللہ دوسرا سوال ما دین وں کا تیرا دین کیا ہے مومن ہے تو کہے گا دین یا اسلام ورنہ بہت جائے گا تیسرا سوال یہ نہیں کترے نبی کون ہے تیسرا سوال یہ ہے ما کن تا تقول جو عربی گرہمر سمجھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اب بول تو دنیا میں کیا بولا کرتا تھا اس ذات کے بارے اللہ وہاں بندہ پکڑا جائے گا وہاں زنجیروں میں جہرہ جائے گا یہاں تو کہتا ہے میں مولوی صاحب سے پوچھ لوں قبر میں نہ کوئی امیر ہوگا نہ فقیر ہوگا نہ کوئی پیر ہوگا ایک کائنات کا دستگیر ہوگا وہ سراج منیر ہوگا فرشتے وہاں بٹھا دیں گے اب گردن کے ہاتھ میں پوچھ رہے ہیں ما کھنت تقول وہ ہو بول ہو اچھ بول جو وہاں اس لیے جو قبر میں بول سکتے ہو وہ یہاں بول لیا کرو اور جو قبر کی کالی رات میں نہیں بول سکتے وہ وہاں نہ بول نہ اور اسی لیے کہتے ہے یہ رہیرسل کرتے رہا کرو یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم مصطفی جان رحمت پہ لان سلام فرشتے اگر پوچھیں بھی حضر ٹھیک ہوئی فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حضر رجل اس مرد کے بارے میں بلکل تیرے سامنے ہے کیا کہا کرتا تھا اگر عادت پڑ گئی تو مو سے آپ پہ نکل جائے گا مصطفی جان رحمت پہ اللہ یہاں بحثیں کرنی سوکھی ہیں وہاں فرشتے نہیں بحث نہیں کرنے دیں گے وہ صرف پوچھیں گے کہ جواب دے لیکن کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ میرے اللہ قبر میں جانے والے کو پہلا سوال من ربوں کا دوسرا سوال ما دینوں کا تیسرے سوال کی شکل عجب آگے ہے لے محمد نام بھی فرشتے بتا دیں گے تاکہ اوک چوک نہ جائے نہیں سمجھ ہے آدھا آدھا پیپر آؤٹ کر دیا آدھا پیپر آؤٹ تر دیا یعنی نام بتا دیا کہ مر جانے ہونتے بچھر اگر آپ بھی نہیں مہچن سکا پھر تیرے لسیب میں دو دکھ تیرے لسیب میں گرد ہی گرد رہے میں صدق اگر فرمایا کہ میرے کملی والے حضرت حسن نظر کہتے ہیں کہ قبر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی ایک عامی نظر آیا تو جو نظر آیا ایسا محسن کوئی ہے جہاں ماں نہیں آئی جہاں باہ نہیں آیا جہاں بیٹے نہیں آئے سب کچھ وضور کرنے والے روتے کیا آخری کرم کیا کیا یار انہیں مٹھیوں میں خاک لے دوست آئے وقت زندگی بھر کی محبت کا سلہ دینے لگے سائے یار بیلی سنگ سہیلی انہوں نے آخری فرض محبت یہ ادا کیا کہ میرے موں پہ پٹی ڈام کے سواب لے کے پوچھ انتے بنے ایک کرو اور بقاؤ اللہ حضرت عظیم البرکت علم و فن کا چہنشاؤ نبی کے در کا سجاد ادا نام تھا احمد رضا انہوں نے یہ کہا آج لے ان کی بنا آج بدر مان ان سے آج لے ان کی بنا آج بدر مان ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان کرو جان و دن سب تو بدر پہنچے تم نہیں چل تیر ازاز سارا تو سام آن گئے نار رسالت نار رسالت نار رسالت نار رسالت حضور کے احسان کی میں نے ایک شکلہ کیا کہ ہمارا رشتہ آپس میں کیا تھا ماں ماں نہ تھی یعنی اولاد کے ہاتھ ماں کی عزت لٹ رہی ماں اولاد کے ہاتھ جب ستیلی باپ مر جاتا اگر ستیلی ماں ہوتی پہلا کام یہ کرتا بیٹا اٹھاتا چادر ایسے ڈالتا اب وہ ماں مانا رہی وہ اپنی رکھیل بنا لیتا تھا اس کی عزت پھر اولاد کے ہاتھ تار تار ہوتی لیکن میں اس رسول کو کیوں دائی تھی جس کو روٹی کھنچ کے لائی تھی وہ سواب کے لیے تھوڑا آئی تھی لیکن میرے رسول کو اس نے سمارا کیا کمال ہے کمالی مہارا آج کتنی ملکہ پیدا ہوئی کتنی شہدادیاں آئی گنتش تورا نے ملکہ نام مٹا کے رکھ دیا لیکن وہ دائی ہے مائی نہیں دائی ہے جب دائی کا یہ مقام ہے بائی کا مقام کیا ہوگا اللہ بڑی تون شان بائی حلیمہ بنی تون محمد کی دائی حلیمہ بڑی تون شان بائی حلیمہ اللہ میرے حضور نے پہل کو پہل کا رشتہ بہش میرے نبی کی بہن تو تھی نہیں میرے نبی کی بہن تھی نہیں جب بنو حوازن کا وہ غزوہ ہوا ہزار بکریاں مال غنیمت میں آئیں لٹ گئے جو حملہ کرنے آئے چاہی سفارشی کوئی نظر نہ آیا اوہ اس غریبنی کا جا کنڈا کھٹ کھٹ آیا وہ بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکی تھی اس کی منت کی تیرا بھی تو کبھی نہ بیچ میں ہے ہمارے ساتھ چند اب وہ کہنے لگی وہ سونہ محمد ابباد شاہ بن گیا اور ہم جھوپنی ہمارے کہاں کون یاد رکھتا ہے دودھ پلانے والی کی بیٹی کو دودھ دائی کو نرس کو نرس نے اپنی ڈیوٹی کی اپنا جو لینا تھا لیا رہا تو اب اس کی بیٹی کو کون پوچھے گا انہوں نے کہا ہم سے اگر سچ پوچھتی ہو تو رشتوں کا رکھوانا ہے یہ جو کبلی والا جس کو دشمن بھی سلود کر رہے ہیں اس نے کہا کہتے ہو تو چلتی ہوں چار پڑی یہ کون تھی ابھی دیکھیں آئی اس کی امہ تھی نبی کی دائی آکے دور کھڑی ہے میرے رسول کی نظر جو پڑی یہ رسول اللہ کی نظر ہے انہیں سب کی خبر ہے ایسے رسول اللہ نے دیکھا بلال جیلا جپال فرمایا اس بی بی کو بھلا بی بی آئی رسول کا رحمت والا آت اٹھا اور لہو پہ مسکرار مجلی فرمایا بہن آ گئی میری بہن آ گئی بہن جو بھی کوئی اس نے کہا آپ نے مجھے پہچان لیا فرمایا یہ ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ پہچانوں اب جب ذرا سا حضور نے محبت کا جملہ بولا اس نے بھی مو کھولا کہنے لگی سونا محمد تو تو بادشاہ بن گیا ہے تو تو بادشاہ بن گیا ہے تو تو اتنا سونا کہا آپ تو تجھے یاد ہے جب میں تجھے ہاتھوں میں لے کے لوریاں دیتی تھی یاد ہے آپ تو میری لوریاں وہ بھول گئی مرتی ہو گئی کہ میں سوارش کرنے آئی تھی یا حضور کی تعریف کرنے آئی تھی آخر بہن تو تھی نا دودھواری بہن اب میرے نبی کو کہے جا رہی ہے تجھے یاد ہے جب میں تجھے ہاتھوں میں اٹھاتی تھی اور اچھال اچھال کے میں لوریاں سناتی تھی مجھے وہ لوریاں یاد ہے میں تجھے اچھالا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی رَبَّنَهُ قِلَنَا مُحَمَّدًا رَبَّنَهُ قِلَنَا مُحَمَّدًا تجھے دعائیں دیتی تھی میں تجھے لوریاں دیتی تھی میں تجھے دعائیں دیتی تھی اس کا مانا یہ ہے رَبَّنَهُ قِلَنَا مُحَمَّدًا اوہ سونا پرودگار میرا سونا محمد جوگ جوگ جیوے چر جنگ تک جیوے انشاءاللہ بڑھتا تھی اب یہ ترجمہ میری ربان میں ہے رَبَّنَهُ قِلَنَا میرا اللہ میرا محمد سلامت رہے تا قیامت رہے اسے درم ہوا نہ لگے رَبَّنَهُ قِلَنَا مُحَمَّدًا حَتَّى عَرَاهُ یَا فِيَانْ وَأَمْرَدًا مُولَا یہ قلیت جوان ہو دنیا اس کے حسن پہ قربان ہو اس کا عاشق سارا حضور سن سن کے مسکنائے جا رہے ہیں وہ نوریاں چلائے جا رہے ہیں اب آپ ہی بتائیں کہ میرے حضور کہاں لوریاں میرے والی کہاں اس کو کہتے اَسْا کِتْتْا تُسْا کِتْتْا پَرْنِيَا لَمِیَا لَمِیَا بِتْا ایک صوفی تھے وہ کہتے تُو عرب میں خوش تُو عرب میں خوش میں جھنگ بیٹھتا ہوں تُو رَانْ جھنگ گتھ میں ہیر کی تھا تیدا شانِ کرم لولاک لما میرا اُجریہار زہیر کی تھا تُو غُسن دا شاہ میں مال کو جھی ہاں بڑھنا میر اخیر کی تھا ناشاد ہے سیرت خانیت کوئی لین کی تھا کوئی لین کی تھا تُو مدنی پیر کی تھا میں فقیر کی تھا کوئی میج کوئی مقابلہ کوئی برابری بلتی ہے بولے جا رہی ہے کہتی ہے کہ میں دعا دیتی تھی میں کہاں کرتی تھی کہ آتے ہو عزم یدو مو آبادہ مولا میرا یہ جو سوڑا محمد میرا جو چھوڑا تھا پیارا محمد ہے مولا اسے عزت کی چادریں پہنانا مولا اس کا سورج چڑھے پر اس کے سورج میں کبھی شان نہ آئے کیا عدا تھی کیا بہن کی دعا تھی کیا محمد بری صدا تھی اور کہتی تھی تجھے یاد ہے سوڑا محمد میں یہ بھی دعا دیتی تھی تجھے میں کہتی تھی احبت ععاوی ہے محمل حسدہ یا اللہ جو اس میرے سونے محمد سے دشمنی کمائے شام برباد ہو جائے دیکھا کتنے ملکے آئے خود ہی کہتا رہی ہے میں بددوائے دیتی تھی تیرے دشمنوں کو آج جنہوں نے دشمنی کی ظلیل ہوں کے کھڑے ہیں کہ نہیں سرکار ہنس پڑے بر میں سفارش کرنی آئی ہے یا پکڑوانی کہنے لگی وہ تمہیں آپ کو لوری سنا رہی تھی آئی میں سفارش کرنے ہوں ان کو چھوڑ دے ان کو چھوڑ دے میرے کریم نے اپنی چادر بچھائی فرمائے میری بہن تو بیٹھ میں ابھی یہ خیر کرم ہوتا ہے سرکار نے صحابہ کو بلایا جن کی جانے لگی تھی جانے لگی تھی میرے حضور نے اٹھا کیا فرمائے دوستو میری بہن آگئی ہے تمہیں مجبور نہیں کرتا لیکن میرا دل برداشت نہیں کرتا بہن آئے اور خانی جگی جائے جو کچھ میرے حصے نے آیا میں نے شیمہ کے نام لے جاہا ہے صحابہ ہوتھے کہنے لگے آقا تُو ہمیں جان سے پیارا ہے کافی ہمارے لیے اشارہ ہے یہ ہمارا ہے اشارہ تمہارا کچھ نہیں تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے تیرا میرے گھر میں آجا حرید کہتے ہیں اگر پیر میرے علی شاہ کہتے ہیں کہ تن من دن سب تجھ پہ وار دیوان میں مار دیوان کمین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا کیوں؟ بہن کو بہن بنایا گیا؟ بیٹی کو بیٹی بنایا گیا؟ ماں حضور میں نے اشارہ کیا ماں تو بہت ملند ہوتی ہے میرے قریب نے تو سب سے پہلے میرے آقا دنیا میں آئے تو سب سے پہلے دودھ کس نے پلایا؟ صوبہ باہد کس نے؟ صوبہ باہد یہ ابو لہب کی لونی تھی یہی تھی جس کو میلاد کی پہلی برکت اسے نصیب ہوئی تھی؟ ابو لہب کی خادمہ تھی لونی تھی ذر خرید تھی یہ حضور کے طور جلوہ گر تھی دوری حضور کا مکھڑا جو دیکھا دوری جا کے ابو لہب کو کہا اللہ نے کرم کمایا ہے تیرے بھائی کے گھر جرچ کے چاند بیٹاں ہیں وہ اس نے بھتیجہ سمجھ کے ابو لہب نے کہا چلو میرے برہوم بھائی کے گھر بچہ اس نے انگلی اٹھائی انگلی اٹھا کے کہا جاں تُو نے خوشی سنائی ہم نے تجھے عذاب کیا بخاری کی شروعات اٹھائیں حضرتِ اقباس نے قاب میں دیکھا تھا اسی ابو لہب کو جب مر گیا جس کے خلاف پوری سورت اُتری طبت کی ادام جس کی مزمت میں پوری سورت اُتری وہ بھی جب قبر میں اُتنا ہے جنابِ اقباس کہتے ہیں میں نے دیکھا تو رو کے کہنے لگا دوک میں بہت ہوں پر جب پیر کا دن آتا ہے رب کرم کماتا ہے اس انگلی سے شہد یا دودھ آتا ہے امام بدر الدین اینی جیسے لوگ کہتے ہیں واہ ربا یو جا یار نہیں لبا جس کی خوشی میں ایک کافر نے انگلی کو اٹھایا تُو نے اسے محروم نہیں فرمایا تو جو مومن ہو کے بلاد بنائے گا کتنا کرم پھائے گا یہی سوائے بات کی سب سے پہلے میرے نبی کو دودھ پلانے کی عزت اسے نصیب ہوئی اس کے بعد سات دن میرے نبی کی والدہ نے میرے کریم کو دودھ پلائے سات دن سے پھر حلیمہ کی باری آئے پھر حلیمہ کا ایسان عزمتیں عزتیں سمیٹتی نہیں پھر حضور آئے تو میرے کریم کی آقا دنیا سے گئی مدینے لے کے میرے کریم کو رستے میں تشریف لے گئیں پھر حضرت ام ایمن یہ میرے نبی کے والد کی خادمہ تھی اس بڑھی بی بی نے میرے نبی کو سنبھالا بھی پالا یا مولانی کی والدہ نے سنبھالا اب یہ ام ایمن یہ ہبشن تھی میں ماں کی بات کرنے لگا یہ ہبشن تھی خادمہ تھی کنیز تھی ذت خرید تھی گڑھا پہ کی انتہا پہ تھی ایک دن مدینہ باقی بات ہے ایک دن یہ بیٹھی روٹی کھا رہی گڑھیا حضور تشریف لائے اب آپ سلطان کائنات بھی ہیں نبی بہت شم بھی ہیں آپ اندر آئے تو حضرت ام ایمن گڑھی بی بی روٹی کھا رہی حضور کو جو دیکھا پیاس جو لگی وہیں سے صدا دی سوڑا محمد پانی پلا کہا محبوبِ خدا کہا یہ پانی پلا میرے کریم نے ذرا بھی آپ سیدھے گئے اپنا پیالہ اٹھا میرے حضور کا پیالہ اپنا پیالہ اٹھانا اس میں پانی ڈالا پانی ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پکڑایا جیسے مخدوم کے سامنے خادمہ ہے ایسے پانی کا پیالہ پکڑایا بی بی نے بھی بالکل بے باقی سے پکڑا رم سے پینے لگی اب حضور پانی پکڑا کہ باہر جو خدام بیٹھے تھے ادھر جانے لگے لیکن حضور جاتے جاتے دروازے کے ساتھ رک گئے دروازے کے ساتھ رک گئے میرے نبی کو پتا تھا کہ اس کو سمجھانے کے لیے کلاس لگے گی اسے سمجھایا جائے گا کہ بہبوبِ خدا کو آدھر نہیں دی جاتے بری ہوا حضور دروازے کے ساتھ آئے ام المومنین نے فرمایا بری امام اکل نہیں ہے بری ہو گئی ہو کس کو آدھر دے گئی ہو جبریل جس کا نوکت ہے اس کو آدھر دیتی ہوا نہیں پلا کچھ تو سوچا ہوتا سرکار نے فرم دروازہ پلٹا پھر پلٹ کے آئے فرمایا ام المومنین کیوں ڈانت رہی ہو میری ماں ہی تو ہے سوال اللہ کہاں پہنچا دیا میرے نبی نے اسے میرے حضور کے ایک صحابی نے یہ سیرت کا بہت بڑا منزل اور مرحالہ آئے دو صحابی لڑ پڑے انسان ہوا تھا معصوم نبی ہوتے رہے صحابی آپس میں کسی بات پر تقرار ہو گئی تقرار ہوئی غصہ آیا غصہ ایسی نامراد شہر ہے کہ سوائے اللہ کے بہت مقبول بندوں کے جب کسی کو آتا ہے تو عقل پہ قبضہ کر جاتا ہے پھر زبان سے وہ کچھ فرامد ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اب اس صحابی کو غصہ آیا دوسرے کو کہنے لگا اے کالی ماندیا پتران مانکل رنگ کی گاہی حضور بیٹھے تو اچھے دور لیکن جو ہے نبوت کا نور وہ قریب ہے یا دور دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لابے قرامت پہ لاکن سا نبوت کے کانوں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے صدا دی میرا نبی جتنی دور سے بھی بولے یہ یاد رکھیں کانوں کی سماعت کی بھی حد نہیں آواز کی بھی مولانا رکھتے ہیں آواز ہو روح پیغمبر مہت زاست نبی کی آواز بھی مہت زاست حضرت عائشہ سے دیکھا فرماتی ہے کہ ایک دن حضور خطبہ دے رہے تھے تقریر فرما رہے تھے مسجد کھچا کھچ بھائی ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ بکریاں چرا رہے تھے ظاہر ہے بکریاں مسجد کے ساتھ تھوڑا چڑتی ہے بکریاں چرا رہے تھے چرا گاہ میں اور صحابی کچھ راشت کی وجہ سے کھڑے تھے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن رواحہ بکریاں چرا رہے تھے وہی بیٹھ گئے کمال ہے کسی چرواہے نے کہا تھا جان خیر ہے کیسے لیے بیٹھ گئے ہو کہا نبی پاک نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ وہ ہنسا کہنے لگا انہوں نے فرمایا ہوگا تو مسجد والوں کو فرمایا ہوگا آگے سے اطاعت اس کو کہتے ہیں کہا آواز تو میں نے بھی سن لی آگے سے دلیل کو دی جا سکتی تھی جیساں واکھیں ہی نہیں انہیں آکھرہ نہ آکھرہ سنتے لیے ہے بھڑ پہر فرض ہے یہ ہے اطاعت یہ ہے تکلیب یہ ہے کوئی اطاعت تو بھول کہاں رہے ہیں آواز کہاں جا رہی ہے نبی کی آنکھوں کا یہ کمال ہے میرے نبی جیسے روشنی میں دیکھتے تھے ویسے اندھیرے میں دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھ دیکھتے تھے یہ نبوت ہے حضور کو آواز پہنچھ گئے آپ نے فرمایا اوہ سمجھانے کا انداز دے سمجھانے کا ربی کا انداز فرمایا اوہ پیانا چھلک گیا برطن چھلک گیا اتنا کہنا تھا کہ اثر کا عالم کیا ہے کہ صحابی وہیں گیرہ گٹھنے رڑنے گئے ہاتھ جنے رنگ اڑے آکا مفی چاہتا ہو گھسے میں مو سے نکل دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے اپنے مسلمان بھائی کو ماں کے رنگ کی گاہی تھی آپ کا غلطی ہوئی ماں بھی تطاق گاہ رہی اب آپ کا دوسرا جب اللہ فرمایا تو ہمیں کیا سمجھتا ہے ہمیں کیا سمجھتا ہے حضور آپ مغبوبِ خدا ہو رسولِ خدا ہو آپ اللہ کے نبی ہو آپ نے فرمایا پھر سن ہم جو اللہ کے نبی ہیں ہمیں جو تم مغبوبِ خدا کہہ رہا رہے میری دو ماں تھی ایک میری ماں کا رنگ گوڑا تھا ایک میری ماں کا رنگ کالا تھا جس نے جنم دیا تھا اس کا رنگ گوڑا تھا جس نے سنبھالا اور پالا تھا اس کا رنگ کالا تھا تو نے میری مو گویا گالی دیا ہے آئے آئے گالی کسی کو دی جا رہی ہے رسالت سبق کیا دے رہی ہے اسی لیے میرے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کریں ایک صحابی حراملہ حضور اپنے ماں باپ کو بھی کچھ گالی دیتا ہے فرمایا جو دوسرے کی ماں یا باپ کو گالی دیتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے آج ہماری زبانیں کرا چلی گالی کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم محبت میں گالی دیتے ہیں ظالم محبت میں گالی گالی ہی ہے گندگی گندگی ہی ہے اپنی زبانوں کو راہ پا یہی فرما رہے ہیں شہر اللہ یہی ملاد کی تعلیم ہے یہ احسان دوسرا میں نے بتایا تیسرا اختصار کے ساتھ کروں تیسرا احسان میرے نبی کا اسی لیے یہ محضل سجاہ بیٹھے ہیں سرکار دوالم کے نام اپنا وقت اپنا لمحہ لمحہ لگائے بیٹھے ہیں کہ حضور کا کرم تیسرا کیا ہے تیسرا یہ ہے جو قرآن مجید میں نام بارے میں ہے لَوَمَتَ يَدْعَوْ عَنْهُمْ قِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَانُ وہ رسول آیا ہے جس نے اس امت کے اوپر پہاروں جیسے بار اتار کے زمین کے اوپر پھیٹ دیئے اور ان کے اوپر وہ زنجیریں جن کے در یہ چکڑے ہوئے تھے وہ قرآن وہ توک رسول نے دور دیئے ان کے رشتے خدا سے جوٹ دیئے اب وہ قرآن کیا تھے وہ توک کیا تھے وہ بھا کیا تھے کہ ایک بھا یہ تھا امتیں غلطی کرتی تھی رات کو غلطی کی صبح خدا نے نہیں ہونے دی صبح نہیں ہونے دی بڑا کونو تیرہ دتان حاسین جو چھوٹے مجرم ان کو کندر بنا دارا جو بڑے مجرم ان کو سور بنا دارا اب آپ اور میں تیرہ لے کے بیچے ہیں اگر ہم اور آپ اپنے گناہوں کی گنتی شروع کر دیں حضرت محمد بن واہ سے ایک فقیر گزرے ہیں وہ رویا کرتے تھے اور دعا کیا کہتے تھے شکر ہے خدا مولا کہ تُو نے گناہوں میں بدبو پیدا نہیں کی ورنہ ہر آدمی اپنی ہی بدبو میں مار جاتا شکر ہے تُو نے گناہوں میں بدبو پیدا نہیں کی اب معاملہ یہاں یہ ہے کہ وہ امت ہے نبی ان کا سر پہ موجود ہے نبی سر پہ کھڑے ہیں امت سے ایک جرم ہوا ہے ایک جرم کی سلامت جو کیا ملی ہے ایک غلطی میں کہا کرتا ہوں وہ بھی ادھوری غلطی بھی پوری نہیں ہے ادھوری غلطی پہ امت پکڑی گئی اور پکڑی کیا گئی سار پوڑا نہیں گیا آدمی توڑا گیا سیدھا شکلِ بس کر دی انسانوں کو سور بنا دیا گیا بندر بنا دیا گیا رات کو بچے سوئے تھے ماں کے ساتھ صبح اٹھے تو بندری آتی رات کو سوئے تھے تو گھر میں دادا تھا صبح اٹھے تو سور تھا رات کو سوئے تو باہت تھا صبح اٹھے تو اپیلی کی اندر خندیر پھرتے رہے بچوں کی چیخیں نکھنے کہ یہ کیا چیزیں رہے اب وہ خندیر بھی روئے بندر بھی روئے کہ یہ ایک خلطی سے کیا ہو گیا اب لوگ دوڑے جسر چھاتے تھے دیوارے پھلنگی دروارے توڑے اب پرس گئے خدا کی طرف سے غضب کے پوڑے اب اللہ کا نبی روئے مولا یہ کیا ہوا تین دن وہ لوگ روتے رہے تیسرے دن موت کی ہوا چلی سارے موت کی بازی میں تھکیل لیے گئے آواز آئی کہیں دفن کفن نہ کرنا یہ مرتانہ ہے خسیت کے پھیک دو گڑوں کے اندر ایک غلطی بے شکلیں بس اور ہم صبحوں سے لے کر شام تک کم تولنے والا شام تک کم تول رہا ہے جھوٹ بولنے والا شام تک جھوٹ بول رہا ہے رشوت لینے والا سارا دن رشوت کا بزار گرم یہاں ہر چیز بیک رہی ہے ایک صدر گرامی قدر سے چپڑاسی تک ایک شیف الحدیث سے لے کر مرزن تا ایک بڑے اندمی سے لے کر چھوٹے تک سارا دن ہم گناہوں کے اندر دلتا میں دھسے ہوئے ہیں لیکن نہ شکل بدلتی ہے نہ چہرہ مسک ہوتا ہے جانتے ہو چہرے مسک کیوں نہیں ہو رہے فرمایا مرن اللہ علی المؤمنین مسلمان و ہم نے تم پہ احسان فرمایا ہے میرا حبیب جو آیا ہے اور حبیب نے ساری رات رو رو کے اللہ کے آگے جھوڑی پھیلا کے صدا دیا ہے ہے وہ زمین میں دنسانے والا عذاب نہ دینا ان کی سور دین سے نہ چین نہ ان کو اجتماعی بھوگ میں نہ مار ساری رات رو رو کے اس رب کو منوایا ہے اور ہم نے کسی لیے ملا رات یہ بھی عذاب تھا نا غلطی کی توبہ کرنی ہے آڈر ہے توبہ کرو گلا کیا ہے تو توبہ کرو ہمارے لئے آڈر کیا ہے غلطی کی گناہ کر لیا آڈر ملا سر جھکا زبان سے کہ دے تو ماف کر دے ادھر سے صدا گونی ماف کی اور پھر ماف بھی ایسے کیا کہ بلکل وہ سارا دفتر صاف کی نشان بھی نہیں چھوڑا ایسے ماف کی فرمایا تو نے ماف مانگی ہم نے ایسے صاف کر دیا ہے کہ جیسے تو نے غلطی کی ہی نہیں صرف زبان ہیلی رحمت کی بارے برس گئی اور وہاں غلطی ہوئی آوادہ فقط الوان فلسکل پہلا سی بار اٹھاؤ انجر اٹھاؤ چھوڑیاں اٹھاؤ تلوارے باپ بیٹوں کے سینے میں بیٹے باپ کے سینے میں دادا اولار مانے بیٹیوں کو بیٹیاں مان کو جب تک زمین تمہارے خون سے لالا رنگ نہیں ہوگی معافی نہیں لے گی اور اگر معافی مانگو گے نہیں یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کروگے تو پورا پہاڑ اٹھا کر اوپر بستی پہ کھڑا کر دیا کہ نہیں مانگتے ہو تو نہ اچھے چھوڑوں گا نہ پکے چھوڑوں گا نہ بے گناہ اندھیرہ کر دے تاکہ اندھیرے میں ہمارے چھوڑیاں ڈالائیں ایک دوسرے کو کھیت کریں اندھیرہ ہو گیا دا دا ہزار آدمی زمین پہ کھیت ہوئے تب جا کے صدا مجی مات کیا وہ بھی بندے ہم بھی بندے ان کا بھی خدا وہی ہمارا بھی خدا وہی وہی زمین ہے وہی آسمان ہے وہی جان ہے لیکن کیوں بدل گیا ہے تستور بیچ میں آ گئے حضور کیوں حضور غلطی کی ہاتھ سے گناہ کیا آنکھ کاٹنا پڑے آنکھ سے گناہ کرتے آنکھ فور نہیں پڑتی پڑوں سے گناہ کیا پانوں کاٹنے پڑتے تھے اور اگر پلیدی لگ گئی تو پورا چمڑا اوپر سے اُدھیڑ نہ پڑتا تھا گندگی لگ گئی پلیدی لگ گئی کپڑے پہ ہزار روپے کا سوٹ ہے تو کاٹنا پڑتا ہے ان کے لیے یہ دستور اور ہمارے لیے پانی اٹھاؤ اوپر بہاؤ دار مٹاؤ پاک ہو جاؤ کیوں ہم زیادہ سننے ہیں شکلیں اچھی ہیں کچھ بھی اچھا نہیں ہے بیچ میں کوئی آیا ہے جس نے روٹا یار من ہے اس کی وجہ سے رب نے یہ کرم کمایا ہے اس کریم نے تو اتنا لاج رکھی اتنا لاج رکھی آج کپڑے بھی سلامت ہے جسم بھی سلامت ہے چہرے بھی سلامت ہے اور غلطی کرتے بندے نے رشوت لی گھر آیا قدرت نے رات کو ماتھے پہ لکھوا دیا صبح اٹھا تو ماتھے پہ کندہ ہو چکا ہے راشی رشوت خور درمانے پہ فرشتے لکھ گئے اب جو آئی نہ دیکھا تو حضرت برا مانگ گئے کہا یہ کیا ہوا اب ماتھے پہ اس نے موٹا کپڑا تہے رکھتا ایسے جو ٹکایا جو قدرت کا لکھا تھا وہ کپڑے کے اوپر پھر بارا اب رسوائی ہے زیلت ہے جان تک ماتھے کا چپڑا کو دھیڑتا نہیں چھویا پھرتی نہیں وہ دار مٹتا نہیں رسوائی الگ ہے پروازی الگ ہے انہوں نے ایک گناہ کیا ماتھے پہ الگ دروازے پہ الگ دنیا میں الگ دنیل ہو رہے لیکن ہم سارا دن صبح سے شام تک جاج صحاب سے لے وقیل تک وقیل سے لے علمہ صاحب تک ہر کوئی اسی قرائی میں لگا ہے نہ ماتھے پہ اشتہار لگتا ہے نہ دیوار کالی اور میں ماتھ اللہ 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 عز بہم مہنت فی ام آپ ان میں نہ ہوتے پھر ہم دیکھتے یہ کرتے کیا جس لیے رب نے ہم پہ کیا کرم ہے اس نے رکھا ہمارا گرم ہے اسی کو لات شرم ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا تستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا دی میں نے بالکل سمیٹ کر بہت سر چند باتیں آپ کی شدمت بیاس کر دی ہیں آپ سمجھ گئے ہیں ہم حضور کو کیوں یاد کرتے کیوں میلاد کرتے ہیں حضور جو اسیل لوگ ہوتے ہیں شریف لوگ ہوتے ہیں جن کی اصل سلامت ہوتی ہے ان کو گرم موسم میں پانی کا کوئی کلاس بھی پلا دے زندگی تھا یاد کرتے چائے کی پیانی کسی کو پلا دو نیچ نہ ہو وہ اس پیانی کو بھی یاد رکھتا ہے مدین وادے میں شہرے سے لے کر کبر کی کالی رات کون سا لمحہ ہے کہ میرے آقا نے ہمیں یاد نہیں جو اتنا یاد کرے برابری تو ہو نہیں سکتے بردہ کچھ تو انہیں یاد کرے اور خصوصا جب یادوں کا موسم آ ماہ رمضان کی ستائیس میں آتی ہے ہر مسجد بھر جاتی ہے پوچھو کیوں کہتے رہے یہ رات یہ رات ہزار مہینوں سے پہتر ہے کیوں اس میں قرآن آیا ہے امام زرخانی نے کہا حیرت ہے جس میں قرآن آیا ہے اس کو تو ساری امت نے منایا ہے اور جس رات میں خود صاحب قرآن آیا ہے جس کے صدقے قرآن آیا ہے اس رات کو ٹانہ ٹانہ کچھ نے منایا ہے شرم نہیں آیا ہے پھر کہا کہ یہ رات جو ستائیس من کی رات ہے یہ خاص ہے امت کے لیے اور یہ جو ذات آئی ہے پوری کائنات کے لیے ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے وہ بھول گئے اور جو ایک رات آئی اور وہ بھی حضرت کیوں فرمائے اس میں فرشتے اترتے رہے کہا بنا تو اترے تھے ایک رات پھر یہ بھی جواب آگیا کہتے نہیں جی حضور تو ایک رات رکھتے ہیں تو اس میں بھی برکتیں ہیں ایک لیلت القدر نہیں امام ضرور پانی جیسے لو کہتے کروڑ لیلت القدر ایک طرح اور جس گھڑی مدینے والا آیا ہے وہ ایک گھڑی ایک طرح محبوب صفحے رکھ ایک پاس او نازم متوارا ایک پاس تنوار دو دستی ایک پاس انہیں ابرود اشارہ ایک پاس سارے نبی تر مرسن ایک پاس خدا نبی پیارا ایک پاس اللہ تبارک و تعالی اس خوبصورت مسجد میں نے پہلے بھی اشارہ کیا باہر سے دیکھیں تو گمبد خضراء کا گمہ ہوتا اور ویسے بھی مسجد مسجد کوئی بھی نبی بات فرماتے ہیں کیا میرے حضور کی بات حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنا چیڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی میرا اللہ اس کا بھی انتظار فرمائے گا میرے بندے نے اب یہ چیڑیا کے گھونسلے حضور کے لغے چیڑیا کے گھونسلے جتنی مطلب یہ تھا کہ کسی نے چھوٹی سی مسجد بنائی تو میرا رب اس کا بھی انتظار فرمائے گا لیکن اتنی خوبصورت مسجد سرکار فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا اللہ تعالی مسجدوں کو ایک خوبصورت صفینے میں بدل دے گا خوبصورت صفینے میں اور جس بندے نے مسجد بنائی بنوائی اس میں کی چنائی جس نے پڑھا جس نے پڑھا ایون کے جس نے ایک دن کا بھی مسجد سے سفائی کی نیت سے اٹھایا مسجد اس بندے کا بھی انتظار کرے گی رب کہہ آ سفینے جال مدینے وہ سفینہ کہے گا نہیں ابھی کھ چکڑانا نہیں آیا اس لیے میں میاسلام صاحب آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ بڑی آتی چھرات کو آتی جھارو دے کے چلی جاتی میرے حضور صبح آتے اس کو دعا دیتے پہ جڑا صفائی کر گیا اللہ بھلا کرے وہ بڑی اچانک رات کو مر گئی اس کا نام تھا امہ پہجن امہ پہجن اس بیوی کا نام تھا فوت ہو گئی سرکار صبح تشریف لائے مسجد نے میں کہہ رہا ہوں مسجد نے میرے نبی کو بتایا میری صفائی کرنا نہیں ٹھوڑ گئی حضور نے پوچھا صحابہ سے آج مسجد کی صفائی وہ والی نظر نہیں آئی عرض کی آقا جو جھڑ دیتی تھی بیوی امہ مہجر وہ مر گئے میرے حضور نے فرمایا پھر کدھر گئی جان کے پوچھا حضور ہم نے تو اس کو کفنایا جنازہ پڑھایا دفنہ بھی دیا اور میں ہمیں بتا یہ حضور آپ سارا دن آپ نے اتنی قرم کیے ہم نے آپ کو بے آرام نہیں کیا اب مسجد کی صفائی کرنے والی کا پروٹوکول دیکھیں میرے حضور نے فرمایا چلو اس کی قبر پہ ساری جواب قبر پہ یہ انوکھا واقعہ ہے فرمایا چلو بہت نہ سہیتے قبر دیتے بڑھاؤ سفر پھر جنازہ سرکار بڑھا رہے فرما تمہارے جنازے میں اور میرے جنازے میں فرق جنازہ پڑھایا محبوب نے اس کا سر ارخ پہ جا پہنچایا پھر حضور اس کی تردیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے حضور بیٹھ گئے قبر پہ پوچھنے لگے امہ مہجن کس کس عمل کا سواب تجھے زیادہ ملا صحابہ ظاہر اگل کرن تے ہوئی سنن صحابہ نے پوچھا حضور کوئی جواب آیا فرما یہاں بول رہی ہے حضور کیا کہتی ہے فرما کہتی ہے کہ میرے آقا نیکیا میں نے بہت کی تھی پر مسجد والی نوکری جیسی کہیں کوئی نیکی نہیں ملی اسی قصد کے میرے پار ہو اس لیے اس مسجد میں آکے ایک ایک چیز پہ نظر پڑی تو یہ چوہلی کھا رہی ہے بدینے کی ایک ایک چیز سال اٹھا کے بات کر رہی ہے مدینے کی یاد رکھیں یہ ایند بھٹے میں تھی اس کی عزت کو چاہو تھی جب اس کے گھر میں لگ گئی ہے اب یہ مری نہیں اب یہ زندہ ہو گئی ہے ایک 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 ایند دیکھ بھی رہی ہے گولے کی بھی ایک ایک یہ جو زمین پہ کالی ایک ایک دھاگے میں شکر ہے ان نیب لوگوں کی وجہ سے ہمارا بھی حصہ پڑھ گیا ہے ہم بھی آئے ہیں مسجد ہماری بھی گواہی دے گی کہ ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا اس لئے محرور کا ذکر کچھ اس طرح سنایا الحمدللہ آپ سب نے حصہ پایا ہم نے اپنا حصہ بھی